اللہ برکات آج کا ہمارا ٹاپک ہے قررہ ہوائی کا تعرف قررہ ہوائی کا تعرف اصل میں سب سے پہلے تو ہم ان کی میننگز کو دیکھیں گے قررہ ہوائی ہے کیا اصل میں یہ ہماری زمین ہے ارتھ جس کو کہتے ہیں اس ارتھ کے ارد گرد کچھ ایسی گیسیز ہیں جن گیسوں نے اس ارتھ کو گھیر کے رکھا ہوا ہے زمین کی کشش سکل اس کی گریوٹی کی وجہ سے کچھ ایسی گیسیز ہیں جنہوں نے اس قررہ ہوائی کے اندر زمین کو اپنے گھیرے کے اندر لیا ہوئے جیسے یہ زمین میں آپ کو بتائی ہے اور اس کے گردیے گیسیز ہیں تو ان گیسیز کے اندر ہم نے سب سے پیدا جو ہے کو دیکھنا ہے کہ کون سی ایسی گیسیز ہیں کہ جنہوں نے اس قررہ ہوائی کو گھیرہ ہوئے اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ان گیسیز کی بڑی اہمیت ہے وہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم ان کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے یعنی اللہ تعالیٰ کی دیوئی اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم ان نعمتوں کو گین ہی نہیں سکتے ایکسیزن گیس ہے ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ سانس لینے کے لیے اکسیزن کتنی اہمیت کی حامل ہے اگر اکسیزن گیس نہیں ہے تو ہم سانس نہیں رہ سکتے اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ قرآن ہوائی کے اندر کون کون سی گیسیز ہیں اور ان گیسیز کی کیا کیا اہمیت ہے سب سے پہلے نائٹروجن گیس ہیں نائٹروجن گیس جو ہے یہ کس کام کے لیے ہے زمین کی ذرخیزی زمین کو ذرخیز رکھنے کے لیے نائٹروجن گیس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد پودوں کی نشنماں کے لیے پودوں کی صحت کے لیے پودوں کے بڑھنے کے لیے نائٹروجن گیس کی بڑی اہمیت ہے اس کے بعد کیا ہے آگ اگر نہیں آگ لگ جاتی ہے تو نائٹروجن گیس اس گیس کے ذریعے ہم آگ کے اوپر کابو پاتے ہیں آپ نے ایک سی لینڈر دیکھے ہوں گے ریڈ کلر کے ان کے اندر نائٹروجن گیس ہوتی ہے جہاں پر بھی آگ لگ رہی ہو آگ زیادہ کافی مقدار کے اندر آگ لگی ہوئی ہے کہیں پر اگر تو وہاں پر کیا کرتے ہیں ہم نائٹروجن گیس کا شڑکاؤ کرتے ہیں تاکہ نائٹروجن گیس کا کرتی ہے آگ کو بجانے کے اندر مدد دیتی ہے اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو نائٹروجن گیس اٹھانتر فیصد کا ہم استعمال کرتے ہیں اور اکیس فیصد جو ہے وہ آکسیڈن گیس کو ہم اپنے سانس کے اندر لیتی ہیں یا پودوں کے طرف ہمیں جو ملتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے آکسیڈن کیوں ضروری ہے آکسیڈن زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے میں نے بھی پہلے آپ کو بتایا آپ کو بھی سب اس بارے میں پتا ہے سانس لینے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں جب سانس لیتے ہیں تو سانس کے ذریعے آکسیڈن ہمارے جسم کے اندر جذب ہوتی ہے اور یہ کیا کرتی ہے یہ ہمارے خون کے اندر حل ہو کر ہماری جو خوراک ہے اس کو جلاتی ہے اور اس کو تبا نائی کے طور پر ہمارے جسم کے اندر پیش کرتی ہے اچھا اس کے بعد ہم نے کچھ کیسی دیسی ہے جو تغیر پذیر ہے یعنی انسان کی زندگی کے اندر یا ماحول کی زندگی کے اندر وہ ایک تبدیلی لے کرانے والے ہوتی ہیں تغیر کہتا ہے تبدیلی لانا تبدیل کرنا پھیرنا عدل بدل کرنا فکرہ ہواہی میں تغیر پذیر گرسوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا بلکل صحیح بات ہے جس طرح نائیٹروجن اور آکسیڈن ضروری ہے اسی طرح ہاں کارون ڈائیوکسائٹ بھی بہت ضروری ہے اور اسی طرح آبی بخارات ہم کیا کرتے ہیں زیادہ جو ہے جب شدت کی گرمی پڑتی ہے تو آبی بخارات زمین سے کیا کرتے ہیں آسمان کی طرف جاتے ہیں اور باغل میں مہتے ہیں یہ بھی ایک گیس ہے گیس کی صورتی ہوتی ہے جو کہ آبی بخارات ہم ان کو کہہ جاتے ہیں کہ جی بخارات جو آب ہے اس کے بخارے یعنی جو آگ آگ کی وجہ سے یا حرارات کی وجہ سے زمین کا جو پانی ہے وہ بھاب بن کر آسمان کی طرف جاتا ہے اور بادل کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس کے بعد اوزون اوزون گیس یہ تین چیزیں جو زمین کے اندر یا اس ارث کے اندر ہماری زندگی کے اوپر پودوں کے اوپر ہمارے جسم کے اوپر بڑی ہی تبدیلی ہیں اور تغیریں پیدا کرتی ہیں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ پچیس فیصد اضافہ اس وجہ سے قررہ ہوایی کا درجہ حرارات بڑھڑا ہے بقائی زندگی کے لیے نقصاندہ ہے جہاں پر یہ فائدے مندہ ہے وہاں پر یہ نقصاندہ بھی ہے اگر ہم کہیں کہ جی کاربن ڈائی اکسائیڈ ہماری زندگی کے لیے فائدے مندہ ہے ملکو فائدے مندہ ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ نقصاندہ بھی ہے ہم کیا کر دیں زیادہ مقدار جن درجہ باہر جلاتے ہیں پر دو سو سالوں سے لے کر اب تک اس کی وجہ سے انسان کی زندگی جو ہے نقصان کے درجہ کیوں؟ کیونکہ اس کی زیادتی کے وجہ سے ہم نقصاندہ ہیں اگر یہ متدل اور مناسب روئیہ کے اندر چلتی ہے تو ہمارے لئے فائدے مندہ ہے لیکن اگر زیادہ ہے تو ہمارے لئے نقصاندہ اس کی مثال ایسا ہی ہے ایک بندہ کھانا کھالے زیادہ کھالے گا تو نقصاندہ ہے اگر کم رکھے گا متدل روئیہ کے اندر اس کو متدل طبیعت کے اندر اس کو کھائے گا اس کے لئے فائدے مندہ ہیں ٹھیک ہے کاربن ڈائی اکسائیڈ کیا ہے اس کی اہمیت کے بارے میں میں آپ بتاتا ہوں یہ گیس دوسرے جزا کے ساتھ حل ہو کر کاربو ہائیڈریٹس بناتی ہے جو پودوں کے لئے ضروری ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پودے کے اگر تے کاربن ڈائی اکسائیڈ جزب کرتے ہیں اور آکسیجن ہمیں افراہم کرتے ہیں آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی گرینری والی سائیڈ پر جاتے ہیں تو ہمارا سانس کتنی آسانی کے ساتھ آ رہا ہے اور ان چیزوں کو دیکھ کر ہمارا سانس ہم طبیعت خوش ہو رہی ہوتی ہے کجیب سی خوشی پیدا ہوتی ہے تو اس کی بین میں یہی ہے کہ جی یہ کاربن ڈائی اکسائیڈ جزب کرتی ہے اور اس کے بعد آکسیجن جو ہے وہ ہمیں فراہم کرتی ہے گرمی کو بھی جزب کرتی ہے اسی طرح درجہ حرارت کو متضل رکھتی ہے ہم اکثر کہتے ہیں جی پود درخت کو نہ کٹو درختوں کو اور لگاؤ کیوں درخت لگانے سے کیا ہوگا کاربن ڈائی اکسائیڈ گیس اس کو پودے جو ہے اس کی حرارت کو یعنی درجہ حرارت درجہ حرارت کو کیا کرتی ہے متضل رکھتی ہے اس کے بعد ہے اوزون گیس اوزون گیس کیا ہے اطلبے اوزون گیس یہ ہے کہ انسان کراہ ہوائی سے کے بعد اگر زمین کے باہر اگر ہم نکلیں آسمان کی طرف جائیں تو کوئی پانچ سے سات ہزار کلومیٹر کہلیں یا اس سے جانا کہلیں تو اس لیئر کے اندر اس رقبے کے اندر اوزون گیس پائی جاتی ہے یہ گیس کیا کرتی ہے جب سورج کی شوائیں ہماری ارث پر پڑتی ہیں تو یہ اوزون گیس اوزون گیس کیا کرتی ہے اس ارث کے اندر آنے والی شوائوں کو جو بہت سخت ہوتی ہیں انسان کی زندگی کے لیے بڑی نقصان دہ ہیں یہ اوزون گیس اس شوائوں کو ان شوائوں کو فلٹر کر کے ہمارے تک فراہم کرتی ہے یعنی یہ جو سورج کی شوائوں ہے یہ ہمارے تک جب پہنچتی تو بڑی خطرناک ہے اگر اوزون گیس کے بغیر پہنچے اور اوزون گیس کیا کرتی ہے اس شوائوں کو فلٹر کر کے ہماری زندگی کے مطابق اس کو بیجتی ہے تاکہ یہ ہماری زندگی کے اندر نقصان دارہ ہو ہمیں فائدہ پہنچائے تو یہ اوزون گیس کی اہمیت ہے تو انشاءاللہ آج کا ٹاپک ہمارا ختم ہوا آپ سے ملتے ہیں نئے ٹاپکیوں پر پچھلا